مولانا صاحب اتھے کہنے میں سڑکانتے آنگا تو اسے پی ٹی آئی کہنے دیئے کہ ایسی ہو سکتا ہے انہوں نے ملکے سڑکانتے آنگا یہی ہوگا تکیڑا ڈائلوگ نہیں ڈائلوگ کرنا تو دیکھے نا جو حکومت میں انہوں نے کرنا ہے نا ڈائلوگ تو اپوزیشن والے تو یہی کہیں گے اپوزیشن نے کیا آفر کرنی ہے سارا کچھ آفر تو حکومت نے کرنا ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے جن کے پاس طاقت ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر زیادہ مولانا تو یہی کریں گے اور یہ بھی یہی کریں گے لیکن میں سردہ آ رہے ہیں میں بڑے عرصے دی سردہ رہے ہیں رمضان تو سردہ آ رہے ہیں اس تو بعد جنابیت کے بعد عید 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 کے بعد سپٹیمبر کے بعد شروع ہو جائے گا موسم ٹھیک ہو جو ہے دو وجوہات ہیں ایک تو موسم بہتر ہو جائے گا دوسرا یہ جو بجٹ ہے اس کی اثرات پوری طور کے اوپر ابھی لوگوں کو پورے نہیں سمجھ آئے ابھی اس مہینے کے بل آنے دیں اگلے ہیں مہینے کے بل آنے دیں پھر لوکاں نے دے لوکاں ویسی چیخہ نکل گیاں تو یہ آہ وہ سپٹیمبر تک لوگ جو ہیں وہ انتظار کریں گے سپٹیمبر کے بعد تو خود ہی تحریک شروع ہو جانی ہے مان مولانا کریں نہ کریں پیٹ پھر جائے گا کہ اگر تسی لیڈر لیس تحریک شروع ہو جائے تو پھر ہوتے ایک سیچویشن بن جائے گی یہ الیدہ پرابلم ہے اچھا اس سے پہلے اب جو کچھ ہونا ہے مثلا ہمیں آج جب ہم پروگرام یہ کر رہے ہیں اس وقت تک کوئ علامیہ جاری نہیں ہوا جو کل میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور کی اور الیکشن کمیشن کی اب اگر وہ ٹرائبنلز چینج نہیں کر رہی چیف جسٹس لاہور تو دیکھیں نا اس وقت یہ ساری گبرہت ہے نا حکومت کی اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ یہ سیٹے دینے کا ایشو جو ہے وہ نہیں ہے اصل گبرہت یہ ہے کہ اگر یہ سیٹے کھل گئی فارم فورٹی سیون کی تو پھر کی بنے گا خواجہ آصف صاحب کیا رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں انہوں نے الیکشن کھول دینا اور جس طریقے سے یہ آئے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہیں اچھا اب یہ تارک جانگیری صاحب ایک منہ تارک جانگیری صاحب سے چلنے ہے اگر الیکشن کھول دیں گے جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک نواز سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں نا اس وقت تقریباً 55 سیٹے ہیں جو کھل گئی ہیں نون لیگ کی اس وقت جو یہاں پہ نمبر ہے وہ 115 ہے پی ٹی آئی کا مولانا کے ڈال لیں تو 120-120 ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو چاہیے تقریباً چالیس سیٹیں ریبرس ہوں گی تو یہ وان سیمٹی پہ آ جاتے ہیں اور چالیس سیٹیں جو ہیں وہ ریبرس ہو جاتی ہیں پھر 45-47 میں سیدھا سیدھا اتنا فرق ہے تو اس کی وجہ سے جو اصل گبرہت ہے جو آج مریم نواز نے بھی سیدھی جو ڈیشری کے اوپر بڑی شدید تنکیر کی ہے اور پھر آہ وہ تو باقی تو جو ہے وہ کاری رہے ہیں اور جو اپنے لوگوں کے سریعے کروا رہے ہیں وہ تو سب سب کو پتہ ہی ہے اور پیپلز پارٹی کو یا بیک اوٹ کر گی یہ بینز ہے بینز ہے بینز ہے پہلے کہ رہے سنکے کہ بھی عیاست دیمیان میں بھی راکھی گی پیپلز پارٹی کا پہلے تھے جس دن ناؤسمنٹ ہوئی ہے گوہمیڈی ترفو اس وقت بلکل فرنٹ فٹے آگے پیپرز پارٹی نے کہا جنہا آپ کے we are totally against this thing کہ پیٹی آئی نے بین کتا جاوے ٹھیک ہے now they are in two minds probably کوئی tweet کر رہے ہیں you know tweet کر رہے ہیں نہیں جیو پارٹی پالسی نہیں ہے اس رہنی ہے پیپرز پارٹی تو جائے گی جو فیصلہ بھی نون لی کرے گی یا اسٹابلشمنٹ کرے گی پیپرز پارٹی اس کے ساتھ جائے گی کیونکہ فیصلہ پارٹی میں زرداری صاحب چلتا ہے نا بلاول کا تو نہیں چلتا بلاول تو چارہ سائٹے بٹھا دہی کہا رہے ہیں تو اس کا تو نہیں چلتا تو زرداری صاحب جو ہے ان جہانے دو گوھرنر لگے نئے کے پی کے دے اور پنجاب دے اس زرداری صاحب دے کہنے تے لگے نئی ہے بلاول دے کہنے تے لگے نئے پتہ نہیں کہ اس کے کہنے پہ نہیں میرے خیال بے بلاول کرنے تے لگے